کورونا وائرس تیزی سے انسانی جان نے نگلنے لگا لاہور میں ایک 24 کھنٹوں میں 23 افراد جان بھٹھ مزید 721 افراد میں کورونا کی تصدیق متاثرہ افراد کی تعداد 23,811 ہو چکی ہے جبکہ چار روز میں 126 افراد جان کی بازی ہا چکے ہیں مرنے والوں کی تعداد 445 ہو چکی ہے کورونا وبا کا بھانچال 500 سے زیادہ اموات اور 34,000 سے زیادہ کیسز وارث کے مسلسل کھلاو پر لاہور کے ہسپتالوں میں جگہ کم پڑھنے کا خدشہ انتہائی نگہ داشت یونٹس مریضوں سے بھر گئے وینٹی لیٹرز ختم ہو گئے نیچی اور سرکاری ہسپتالوں کو اکسیجن کی کمی کا سامنا کورونا مریضوں کے لاج کے ذائع دکھنا جاد وصول کرنے کے انکشاف پنجاب ہیلت کیئر کمیشن نے شہر کے چھے ہسپتال کو نوٹسز جاری کر دیئے نوٹسز اتفاق ہسپتال، فاطمہ میموریل ہسپتال، مسود ہسپتال، لاہور کیئر ہسپتال اور ابو سینہ ٹیچنگ ہسپتال کو جاری ہوئے ہیں ترجمان پنجاب ہیلت کیئر کمیشن کہتے ہیں کہ ہسپتال کی انسپیکشنز کی جارہی ہیں احتکامات کی خلاف وردی پر تعدیبی کاربائیوں کے ساتھ کورونا کے خلاف جنگ میں قربانیوں کی داستان لاہور بازی لے گیا پنجاب کے ہسپتالوں میں خدمات انجام دیتے جام شہادت نوش کرنے والے تیز ڈاکٹرز میں سے چودان لاہور کے بیٹے اور بیٹیاں وبا کے خلاف شہریوں کی جانوں کی حفاظت کرتے جان سے گزر جانے والوں میں پروفیسر اجاز احسن، ڈاکٹر محمد سلیم، ڈاکٹر سنا فاطمہ ڈاکٹر سلمان تاہیر سمیت دیگر شامل کورونا مریضوں کی علاج کے لیے بھرتی ہونے والے ڈاکٹرز ہیلتھ ورکرز کے لیے بھاری پی پیکیج منظور کنسلٹنٹ ڈاکٹر کو 38,350 احزازی کے ساتھ 1,82,905 روپے تنخواہ ملے گی میڈیکل آفیسر 33,370 روپے احزازی کے ساتھ 1,57,145 روپے تنخواہ لے گا نرسوں کو 83,660 روپے اور پیرہ میڈیکس کو 51,734 روپے تنخواہ ملے گی سرکاری محکمے بھی کرونا وارث کی ذات میں افسران اور اہلکاروں کی بڑی تعداد متاثر ریلوے کے ڈیویشنل کمیشنر کمرشل آفیسر کا کرونا ٹیس بھی مصبت آ گیا شیری ہنہ نے خود کو گھر میں آئنسولیٹ کر دیا ہفتہ بار سمارٹ لوگ ڈاؤن کا دوسرا روز مارکیر ساج بھی مکمل بن ایسو پیس کے خلاف وردے پر پندرہ روز میں 1,812 دکانے سی 714 مقدمات درچ معمولے خلاف وردے پر 20,000 شہریوں اور 786 دکانداروں کو آخری وارڈ بغیر ماس ویہیکلز ڈرائف کرنے والوں کی خلاف بارہواہیاں پندرہ روز میں 45,692 چالان کیے گئے 36,000 موٹر سائٹیوں 4,336 کاروں کو چالان ہوئے ایسو پیس کی خلاف وردی پر اکیام دے بڑی بسز کو بند کر دیا گیا سی ٹی او سید حماد عابد کہتے ہیں شہریوں کو محفوظ رکھنے کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں شہر کے مقفلاتوں میں ابرے رحمت بس پڑا حبس اور گرمی کاززو ٹوٹ گیا موسکتہار باریس سے موسم کشکبار باریس مغلپورا منٹ گمڑی روڑ مول روڑ اینٹ روڑ شادمان اور دیگر علاقوں میں ہوئی باریس کے باعث لیسکو کے ساٹھ سے سائل فیڈرز ٹپ کر کے ڈیفینس سمناباد امین پارک شادمان وسنپورا اور شمالی لاہور کے مختلف علاقوں میں بجلی فراہمی موطل رہی شادرہ کے علاقے میں تیز ہوا کے باعث بل بور گر گیا تین افراد زخمی ہو گئے ایک ہی حالر تشویشناک اینی شاہدین کے مطابق بور گرنے سے ایک کار تین رکشے اور موٹر سائیکل کو نوزام پہنچا دوہزار بیس کا پہلا سورج گرہن لاہور یہ رنگ آف فائر کے تاریخ نظارے سے محروم سورج گرہن پر پنجاب یونیورسٹی میں نماز کسوف کی دائی کی علماء کی شہریوں کو کسرس سے استقفار کی تلقیم شہریوں کی بڑی تعداد نے حفاظتی انتظامات کے ساتھ سورج گرہن دیکھا سورج گرہن کا نظارہ لاہوریوں کی بڑی تعداد احتیاطی تدابیر پسے پوشت بغیر سنگلاسز خالی آنکھوں سے گرہن دیکھنے کی کوشش اہم شہروں پر شہریوں کی بچوں کی ہمراہم درف جاری رہی قانون مزاق بن گیا شہر میں ہوای فائرنگ کے واقعات میں اضافہ پابندی کے بہجود شاتی کی تقریب میں ہوای فائرنگ سے دو افراد زخمی پولیس اطلاع کے بہجود تاقیر سے پہنچی ملزمان موقع سے پرار نشتر کالوٹی میں نامعلوم افراد کی دودھ کی گاری پر فائرنگ سے بھی دو افراد زخمی ہو گئے تاؤنشپ میں پانچ شوپ پر چوری کی بارداد چور دکان کے تالے توڑ کر نکڑی لے اڑے بارداد کی سی سٹی وی فوڈیچ منظریاں پر متاثرہ دکاندار کی درخواست کے باوجود پولیس نے تاحال مقدمہ درچ نہیں کیا ظلہ انتظامیہ کا تجاوزات کی خلاف آپریشن ایسی مارڈل ٹاؤن نے گیر کاملی بازار ریڈیوں اور سٹال سمیت ختم کرا دیا سڑک کنارے آباد پچس جھگیاں خالی کرا کے نظر آفش کر دی گئیں بلدی آمرے کی جی ٹی روڈ پر کارروائی چار غیر کاملی تعمیرات مسمار دس کو سیل کر دیا میٹرپولٹن کورپریشن غیر کانونی تعمیرات کے خلاف متحرک چار غیر کانونی تعمیرات مسمار دس کنسٹرکشن سائٹس کو بلڈنگ پلین کے خلاف بردی پر سیل کیا گیا کارروائی سلطانپورا شیرشہ روڈ ہنجا فود آثارٹی کا کرول گاؤں میں جالی ڈرنکس فیکٹری اور گودام پر چھاپا معروف پرینٹس کی نکلی ڈرنکس تیار کرنے پر فیکٹری سیل مشینری زب کر لی تیار نکلی ڈرنکس تلف کر کے مقدمہ درچ کر دیا گیا پیٹرول کے بعد فرنس سوائل کبھی بہرا آئی پی پی کمپنیز کے پاس سیندھن کی کمی کے صبح بجلے کی شارٹ ایج کا خرشہ اینٹی ڈی سی کی آگاہی کے باوجود تحال فرنس سوائل کی فراہمی سے متعلق اقتامات نہ کیے چاہ سکے جبکہ بجریازم کے نوٹس کے باوجود پیٹرول کی قلت اکیس میں روز تھی برقرار بیشتر پمپس پر پیٹرول غائب شہری پیٹرول کی تلاش میں خار ہونے لگے شہر میں چینی سستی مگر نایاب مہنگی چینی پر جرمان کے خلاف سوپر سٹورز نے سیندھ روپ دی جبکہ اکبری مرڈی میں ڈیلرز نے ملو سے سپلائی موطل کر دی شہر میں پانچسو ٹرن یومیاں چینی کی خپت کے مقاملے میں سپلائی انتہائی محدود مختلف علاقوں میں قلت پیدا ہو گئی ریلوی سٹیشن پر پارسل گودام میں آگ لگتے ریسکیو کی فوری پہنس کر امدادی کا روائی پرانی ردیق بارات اور کارٹ کبار جل کر راکھ ہو گیا آگ قریبی موجود ویلڈنگ پلانٹ پر کام کے پران لگی گرمی کے شدت میں اضافہ لیسکو چیف کاس آرفین کو بلا تافت طول بجلی فراہم کرنے کے لیے اہم اقدام مختلف گریڈ سٹیشنز اور کسٹمر سرویسز سینٹر کے دورے کرناز شروع کر دیئے گئے مجاہر پرویز چٹھانے ٹاؤن شپ اور جوہر ٹاؤن گریڈ سٹیشنز کا دورہ کر کے لوڈ مانجمنٹ کا جائزہ لیا سینٹرل سرکل کے شکایت سیل کا بھی دورہ کیا گیا سارے چین کی جانب سے درج ہونے والی شکایت کا جائزہ مسلم لگنون نے معیشت کو خن لگا دیا اب وابیلا سمجھ سے بالا ہے پی ٹائی حکومت نے سابقہ حکومت کے لگائے ٹیکسیز کم کر دیئے وزیر اطلاع تیادل حسن چوہان کی لگی راہنماؤں پر تنقید بولے نون لگنے کمام دنبالوں پر زیادہ ٹیکس لکھائے تیریک انصاف کا ناراض عراقین کو منانے کا فیصلہ زلفی بخاری اور سید یاور عباس بخاری کو پارٹی کا یادت نے اہم تاز سونگ دیا پی ٹائی راہنماؤں ناراض عراقین سے ملاقات کر کے تحفظات سے وزیر اطلاع کو آگاہ کریں گے گورنر پنجاب سے چیئرمن سینٹ کی قیادت میں آٹھ سینٹر سمیت بلوچستان کے وفد کی ملاقات بلوچستان کی ترقی حکومتی اور سیاسی ومور سمیت دیگر مسائل پر بات چیف گورنر چودری محمد سرور بولے ہر مشکل وقت میں پنجاب اپنے بلوچی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا کورونا کے خلاف تمام صبحوں سیاسی و مذہبی جماعتوں کراچی تیارہ حادثہ کے اس تحقیقات رکوانے اور جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست پر سمات کل ہوگی لاہور ہائی کورٹ نے درخواست وزاک کے وقیر کو قانونی حوالے پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم درخواست پر سمات کریں گے اداکارہ عائشہ سنام مشکل میں پڑ گئیں رکم کے لیندین کے تناظر میں وارن گرفتاری جاری کاروبار شخصیت نیانی موہین نے تھانہ ڈیفنس بی میں مقدمہ درس کر آیا تھا اداکارہ نے مختلف وقاق میں ایک کروڑ اسی لاکھ روپے ادھار لیے واپس نہیں کر رہی کاروبار شخصیت نیانی موہین کا الزام نیب بدونوانی سے آہنی ہاتھوں سے نیمٹنے اور جڑ سے اکھاڑ ٹھینکنے کے لیے پرازد ہیں نیب افسران بدونوانی کے خلاف جنگ قومی فرض سمجھ کر لڑ رہے ہیں شیرمن نیب جسٹس جعبید اقبال کی گفتگو کہتے ہیں نیب کی فورنزک سائنس لیوارٹریک آئین ہونے سے انکواری اور انویسٹگیشن کے میار میں بہتری آئی ہے آپریشن پروسیکیوشن آگاہی اور تدارک سمیت تمام شبوں کو ادارہ جاتی کامی اور طریقہ کار کے جائزے کے بعد فال بنایا کیا ہے دوختر مصرق آدمی اسلام کی پہلی خاتون وزیراعظم محترمہ بینظیر بھٹو شہید یا سر سٹی ساگیرہ فیپلز پارٹی کی جانت سے تقریبات کا پروگرام محترمہ بینظیر بھٹو پہلی مرتبہ انیس سو اٹھاسی میں اور دوسری بار انیس سو تراندے میں وزیراعظم منتخب ہوئی محترمہ بینظیر بھٹو کی سر سٹھویں سال کی رہ پر نو آموز گلوکارہ کا عظیم لیڈر کو خیرانچے کی رہے مردھور آواز میں نگمہ ریلیس گلوکارہ سادیا امتیاز نے سابق وزیراعظم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے رول موڈل خیرانچے کیا سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو شہید کی ساگیرہ کے موقع پر ایک کارٹی کی تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب کا احتمام پاکستان کی بلز بارٹی کے سینئر رہنما عزیز الرحمانچن کی جانت سے کیا گیا تھا نون لگی رہنما علی پرویز ملک اور خاضر امنا نصیر کی جامعہ نائمی آمد پراکب نائمی سیم کے چچا سازو اور نائمے کے انتقال پر اظہار اخصوص اور فاتحہ کانی جبکہ علی پرویز ملک کا ایم پی اے کمول لیاقت کی ہمراہ خلقے کا دورہ لگی کارٹون حریرہ برٹھ مرہومہ کے انتقال پر ان کے ہلے خانہ سے اظہار اخصوص کیا شادی پورا کے علاقے میں سفاہی حملے کی غفلت کی سبب گندگی کا دھیر بن گیا جگہ جگہ کچھرا اور تافون راستوں سے گزرنا محال ساس لینا بھی دشوار ہو گیا علاقہ مکینوں کی شکایات کے باوجود تاہا شنوائی نہ ہوئی شہر کی معروف شہرہ میکلو روڈ خصہ حالی کا شکار کروڑوں کا ریبینیوں دینے والی سڑک پر آسٹریلیا چوک تک کھڑے ہی کھڑے سڑک کی ٹوڑ پھوٹ سے حادثات معمول بن گئے تاجروں کا حکمہ سے سڑک کی تعمیر کا مطالبہ پنجاب سروس ٹرابینل میں ممبرز کی تاجناتی نہ ہو سکی بروقت انصاف کی فراہنی کا عمل تاخیر کا شکار دو جوڈیشل ممبرز کے خالی عہدوں پر تین محبات ہی تاجناتی نہ ہو سکی لاہور سمیت صبح بھر کے مطالقہ سرکاری ملازمین محکمانہ اپیلوں کے بروقت پیستے ناکھونے سے پریشان ہیں دعوت اسلامی کی جانب سے خدمت خلق کے کاموں کا سلسلہ جواری تھلے سیمیا کے بچوں کو خون کے احتیاط کے لیے لال پول تازپورا میں بلڈ کیم کا انکار ایک سو پچاس سے قریب آشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون کے احتیاط کیے بلڈ ڈونیشن کیمپ میں رکھنے شورا حضی منصور اتاری حضی رفیق اتاری ندیم اتاری عمران اتاری اور دیگر نے شرکت کی مسلم لیکنون کے راہنما سینیٹر ڈاکٹر آسد اشرف کی آج سال کی راہ لیگی قیادر کارکنان دوست احباب کی جانب سے مبارک بات کے پیغامات اور نیک خواہشات کا اظہار پاکستان ڈیف ٹیکر ٹیم کے لیے سانہا قومی ڈیف ٹکلاری محمد ارفان انتقال کر تھے میدک انفیکشن میں مبتلا محمد ارفان نے تیرا سال ڈیف ٹیم کی نمائندگی کی مرہوم کلاری کو ٹانشپ قبلستان میں سپورٹ دیکھار کر دیا گیا اور عزیز تر مجھے رکھتا ہے ورگے جہاں سے یہ بات سچ ہے میرا بات کم نہیں ہماسی آج پاکستان سمیہ دنیا بھر میں والد سے محبت کا اہمی دن منائے جا رہا ہے شیریفہ والد سے محبت اور حقیدت کا اظہار والد سے محبت کے اہمی دن پر کارلین کی والد کے ساتھ تساویر سٹی ٹوٹی ٹو پر نشد